سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی دہشتگردوں کے ازائم خاک میں ملا کر گئے تربت میں پی این ایس صدیق پر دہشتگردوں نے حملہ کیا حملہ ناکام فورسز کی بروقت جوابی کاروائی چار دہشتگرد حلاق جوانوں نے اساسوں کی حفاظت کو یقینی بنایا سپاہی نمان فرید بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے روط پر فائز علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری وزیر آزم کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خیراج تحسین پوری قوم بہادر فورسز کے ساتھ ہے دہشتگردی کے خاتمے کامشن ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن پائرنگ کے تباتلے میں جار دہشتگرد مارے گئے ہتھیار گولیاں اور دھما کا خیز مواد برامت دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہیوں کے قتل میں ملوث تھے کراچی میں ڈاکو راج برقرار ایک اور نوجوان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاہمت پر زہیب قتل زہیب افتاری کے بعد مامو کے گھر سے نکلا تو ملزوان نے موبال فون چھیننے کی کوشش کی مزاہمت پر گولیاں برسا دی خضا میں جنگ فوری بند کی جائے اقوام المتحدہ کی سلامتی میں جنگ بندی کی پہلی قرارداد منظور پندرہ میں سے چودہ ارکان نے قرارداد کی حمایت کی امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا حماس کا قرارداد منظور ہونے کا خیر مکتم اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار فلسطینیوں کے خلاف جہریت روپنے سے انکار حماس کے خلاف مزید کاروائی کا اعلان نتنیاہو قرارداد ویٹو نہ کرنے پر سیخ پا عالی حکام کا امریکہ کا دورہ منصوب کر دیا پاکستان کا سلامتی کانسل میں قرارداد منظوری کا خیر مکتم جنگ بندی کی قرارداد پر تیزی سے عمل درامت کا مطالبہ ترجمان تفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کہتی ہے امید ہے اس ذراحل کی وحشیانہ حملے ختم ہوں گے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا قرارداد پر عمل درامت پر زور عمل نہ ہونا نہ خابل معافی قرار اہد چیبہ کی اہلی آقا اہچسن کالج کے پرنسپل پر دباؤ کا انکشاہ بیٹوں کی فیس ماف کرانے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی بورڈ آف گوورنیس کی منظوری کے بغیر بچوں کی فیس ماف کی گئی گوورنر کے اقدام پر پرنسپل نے کام جاری رکھنے سے انکار کیا طلبہ اور ویلدین کا پرنسپل کے حق میں مظاہرہ سیاسی مداخنت بند کرنے کا مطالبہ ایک دو سال مشکل ہوں گے لیکن خوشحالی کا وقت ضرور آئے گا نواز شریف پر امید پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پر لانے کا عظم کہا ہماری حکومت ہٹا کر پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہمیں نہ نکالتے تو پاکستان ترقی کی بلندی پر ہوتا مریم نواز نے کہا دور پھرنے والا واقعہ تکلیف دے ہیں واقعہ نظر انداز نہیں کر سکتے خیبر پختونخواہ کی نو منتخے برکان کا حلف نہ لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ممبر نصار دورانی نے کمیشن کے اختیار سے متعلق سوال کیا ڈی جی لو نے بتایا الیکشن کمیشن حلف لینے کے لیے سپیکر کو احکامات دے سکتا ہے نو منتخے برکان کے حلف نہ انہونے پر الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات ملتبی کر سکتا ہے گورنر مخصوص نشستوں پر حلف پرداری کے لیے اجلاس طلب نہیں کر سکتے گورنر کے پی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ایڈوکیٹ جنرل آفس نے پشاور ہائی کوٹ اور بہکوائی قانون میں جواب جمع کروا دیا اجلاس وزیرعالہ کی ایڈوائز یا ریکوزیشن پر طلب کیا جا سکتا ہے سینٹر طلحہ محمود جیالے بن گئے مولانا فضل رحمان سے راہیں جدہ کر لیں پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار پیپلز پارٹی رہنماؤں نے طلحہ محمود کو خوش آمدید کہا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو خیبر پکنلخواہ میں مضبوط کریں گے جیل حکام نے جان بوچ کر سنم جاوید کے کاغذات کی تصدیق نہیں کی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے سنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا تحریری فیصلہ جاری ہے پیٹی آئے کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی کمیشنر اسلامباد اور آئی جی پولس کو نوٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے کل تک جواب طلب کر لیا پاکستانی سفیر مسود خان کا واشنگٹن میں روسی سفارت خانے کا دورہ موسکو دہشتگرد حملے پر روسی ہممن سب سے اظہار تازیت دہشتگردی کی مزمت کہا روس کا دکھ پاکستان کا دکھ ہے پاکستان بھی اسی طرح کی دہشتگردی کا شکار ہے بلوچستان میں بارشوں کے نئے سسٹم کی انٹری مغربی ہواوں کا سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا مختلف اجلہ میں تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان آج نیوز کی خصوصی سہری چانسمیشن باران رحمت شہریار آسم کے ساتھ ناتخوانوں نے نظرانہ اقیدت پیش کیا سہری چانسمیشن میں اشرہ مغفرت کے موضوع پر گفتگو کبالوں نے بھی سما پان دیا ٹی ٹوانی سیریز اور وائل کپ کی تیاریاں کھلاریوں کا فٹس کے آباد سے کاکول ایمپوٹ آباد میں شروع ہوگا